اسی مہینے یو ایس میں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس یو این جیس سیشن سپٹمبر دو ہزار انیس ساؤٹھ ایشین کے لیے ایک بار پھر پولٹیکل میلے کا سما پیش کر رہا ہے میلا کیا ہے میلا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو خبریں آ رہی ہیں خلیج ٹائم نے بھی آج رپورٹ کیا خلیج ٹائم کی بھی خبر کے مطابق پیزڈنٹ ٹرم سے دو بار پاکستان کے پرائم منسٹر ملیں گے بھارت کے وزیراعظم جناب نرید عمودی صاحب ہیوسٹن میں ایک بہت بڑی تقریب میں شرکت کریں گے انڈین ڈائیسپورا کی تقریب ہے اور اس میں پیزڈنٹ ٹرمپ ان کے ساتھ سٹیج پر ہوں گے بہت بڑی بات بہت بڑا واقعہ شاید اس سے پیزڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن میں جو ایک بہت موثر بھارتی کمیونٹی وہاں پر رہتی ہے ان کی مدد بھی ان کو ملے اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج بھی ہے اس میں آرٹیکل تھری سیونٹی کی ایبروگیشن کے بعد وہ جو ساؤتھ انشیا کا ایک پولٹیکل میلہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو ریٹرک ہے جس کو پرائم منسٹر نرندرہ موڈی پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایکسٹریم ریٹرک کہتے ہیں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کی مجبوریاں مسائل پوری دنیا پر آیاں ہیں اور خود پاکستان پر اور پاکستانیوں پر بھی آیاں ہیں یہ ہے آج کی ہماری بلا تکلف گپ شپ میرے اور محمد حزوان بھائی کے بیچ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیر تھوڑی جوڑیں گے جو میڈل ایس کی جو رائزنگ ٹینشن ہے اس حوالے سے بھی وہ بھی ایک اہم بات ہے اور شاید بیچ میں کہیں بات افغان پیس پروسس کیا جائے چونکہ یہ سب باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور پھر دیکھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ملاقات میں کیا عمران خان یونائٹڈ سٹیٹس سے کوئی خرائط لے سکیں گے کوئی کنسیشن لے سکیں گے اور کیا لینا چاہتے ہیں اور کیا دینا چاہتے ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں محمد رزوان بھائی تمہید میں نے اس لیے باندھی اس پہ معمول تاکہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو کہ ہم جو فلائٹ لینے جا رہے ہیں اس کے لینڈنگ کہاں پہ ہو گئی ہے اکثر تو یہ پتہ نہیں چلتا چاہے دنیا کی سیاست ہو چاہے آپس کی باتچیت ہو چاہے ٹی وی شوز ہو کہ باتچیت شروع تو ہو گئی ہے لینڈ کہاں گئی ہے لینڈ کہاں گئی ہے ہے کہ بھئی آفٹر آل یہ جہاز پہنچنے کہاں پر ہیں ہاں دونوں ساؤٹ چونکہ ساؤٹیشن آف کورس ہمارے آڈینس ہیں ہم ان کی زبان میں بات کر رہے ہیں جے جے تو ساؤٹیشن آڈینس کو یہ اس وقت ہے یہ تجسس یہ چنتہ کہ بھئی یو این جنرل سمبلی کا جلاس جس میں ستائیس ستمبر کو غالباً صبح ساڑھے دس بجے پرائم منسٹر نینڈر موڈی خطاب کریں گے اور کوئی ایک سوائے ایک بجے اس دن بتایا جا رہا ہے عمران خان سب غطاب کریں گے اچھا پاکستانی مندوب یا عمران خان جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وزیر خارجہ ہوں وہ کشمیر 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 کی بات کرتے ہیں اور پھر نیوک کے ساتھ چوٹتے ہیں کہ جی اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم بم پھٹ جائے گا ٹھیک ہے اچھا بھارت کے چاہے وہ ڈپلومیٹس ہوں چاہے بھارت کی پولیٹیکل جنتہ ہوں یا ایون جو فوجی جنتہ بھی ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کا ذکر کم کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں اور کوئی اشارتن کر دیتے ہیں نام بھی بہت سارے موقعوں پر نہیں لیتے ہیں بہت کم موقع پر وہ نام میں وہ پڑوسی ملک کہہ دیتے ہیں تو کیا لینڈ کہاں کر رہیں گے یہ بہت شکریہ آپ نے بلایا تائر صاحب یہ جو آپ بات کہتے ہیں کہ یہ دو ڈیفرنس ہے بات کرنے کے انداز میں بات کرنے کا کہ کون بات کر رہا ہے اس چیز میں جو فرق ہے یہ کلیرلی شو کر رہا ہے مچوریٹی اینڈ ایمیچوریٹی کو کہ مچور سٹیٹس کیسے بات کرتی ہیں کیسے بیہیو کرتی ہیں اور ایمیچور جو ہیں جن کو اپنے ملک میں بھی چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ان کو اپنے ملک کی ڈرائیونگ کی سنس بھی نہیں آ رہی تو وہ انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل پولیٹیکس انٹرنیشنل پولٹیکل اکانومی جیو سٹیٹی جی یہ ان کے لیے ایلین کونسپس ہیں مجھے لگتا ہے یعنی آپ آزے طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھارت ایک مچور سٹیٹ کے طور پر بیہیو کر رہا ہے اور پاکستان ایمیچور سٹیٹ کے طور پر بیہیو کر رہا ہے میں اس کی ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں جی بتائیں کشمیر کا جب ہوا یہ سارا اس کے بعد مجھے ایک سٹیٹمنٹ ڈیلی سے بتا دیں جو کسی ارائیونٹ آدمی نے کوئی بات کی ہو جیسے پاکستان میں تو کوئی بھی بندہ مردہ فواد چوہدری بھی نیوکلئر کی بات کر رہا ہے اور وہ شیخ رچید بھی بات کر رہا ہے جن کی نا رسپانسیبیلیٹی ہے جن کا نا پورٹفولیو ہے جن کو نا تعلق ہے مجھے ڈیلی سے بتا دیں کہ کسی بندے نے کوئی نیوکلئر کی بات کی ہو سوائے ایک آپ راجنات صاحب کا بیان جو ریلیونٹ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا جیسے نو فرسٹ یوز پولیسی ہم چینج کریں یا نہ چینج کریں وہ بھی ہنٹ کیا تھا وہ تو دیفنس منسٹر ہے دیفنس منسٹر ہے ریلیونٹ آدمی ہے انہوں نے بات کرنی ہے اور وہ اگر بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو انڈیا کی طرف سے بات مانا جا سکتا ہے پاکستان میں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کس کی بات کو آپ کہیں گے کہ یہ سٹیٹ بات کر رہی ہے یہ پاکستان بات کر رہا ہے اب ایک جنرل سی ایک وہ ہے کہ جی جب آئی ایس پی آر کا ڈیریکٹر وہ جو کہ فوج کا بیسیکلی سپوکسمن ہے جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر وہ بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کی سٹیٹ کی بات ہے لیکن وہاں پہ بھی باتوں کی اتنی کانٹرڈکشن ہے اور ان باتوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا جو پاکستان کی کیابنٹ سے باتیں آتی ہیں اور پی ایم آفیس اور پی ایم لیول سے باتیں آتی ہیں اس لیے سارا کچھ کنفیوزنگ اس لیے میں نے کہا تھا لیکن امران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان خود یہ نیو نیو کی باتیں کر رہے ہیں بے شمار دفعہ کی ہے کوئی ایک دفعہ تو وہ تو جو بات کرتے ہیں وہ تو آفٹر آل سٹیٹ ہے نا اب اس کو نہیں وہ سٹیٹ نہیں ہے پاکستان کی سٹیٹ وہ نہیں ہے وہ فیس ہے ہاں وہ سٹیٹ کے اوپر فیس لگا ہوا ہے پاکستان میں کوئی بھی سیویلین کبھی بھی اس کابل نہیں رہا جو سوائے انیس سو اکتر بہتر سے لے کہ انیس سو ستتر تک جب ایک سیویلین پرائم میریسٹر کے پاس پاورز تھیں ضرفکار علی بھٹو کے پاس اور وہ وہ بھی اس لیے تھیں کہ فوج بلکل پیچھے ہٹی ہوئی تھی ڈیمورولائز تھی سیویٹی ون ڈی بیکل کی ویعہ سے اور تو اس وجہ سے وہ چاہ رہا ہی کوئی نہیں تھا وہ ان کو دینی پڑی اور وہ انہوں نے لے لی وہ پاورز اس کے علاوہ پاکستان میں کبھی کسی سیویلین پرائم میریسٹر کے پاس کبھی اس طرح کی پاور نہیں رہی کہ وہ پولیسی بیان جو دے وہ سٹیٹ سمجھا جائے سٹیٹ کا بیان اور پھر سٹیٹ اس پہ عمل بھی کروا سکے ایسا ایسا کبھی نہیں ہوا تو اس دفعہ بھی یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان پہ تو کوئی زیادہ ہی گہری چھاپ ہے باقی لوگوں سے بھی ایون زفراللہ جمالی اور شوکت عزیز جیسے بھی ان پر پپٹ ہونے کی چھاپ چھاپ زیادہ گہری ہے ایون زفراللہ جمالی ٹائپ لوگوں سے محمد خان محمد خان جنیجو تو پھر تھوڑا سا اپنی بیک بون دکھا گئے تھے جاتے جاتے ہیں لیکن دفعہ اللہ جمالی چودری شجاعت اور یہ جو شوکت عزیز اور اس طرح کے لوگ یہ یہ ان سے بھی عمران کا تو مجھے جو پبلک پروفائل ہے وہ گیا گزرا لگ رہا کہ وہ اتنی بات اب یون کی آپ نے بات کی یون میں میلا لگنے جا رہا ہے ہاں ہمارے جو پرائم میسٹر ہیں انہوں نے وہ یون بات میں لگے گا ھاد آ آ آ آ آ افً کنٹrول پر لگایا تھا آبھی کچھ در پہلے ہاں جلسہ کیا تھا اچھا اس جلسے میں وہ جو آآ اپنی sponsored فوج sponsored جو پاکستان کی film industry ہے آج کر آپ کو پتا ہے پاکستان کے ڈرامے اور وہ جو film industry یہ بھی چلاتے ہیں ھائی ایس بی آر奇ہ بلکہ ٹھیک بھی یعنی فوج ہی ڈرامے بھی چلا رہے ہیں سارا ڈرامے بنا بھی رہے ہیں ہاں ہاں وہی چلاتے ہیں انٹرٹینمنٹ بھی ان کے پاس ہاں ان کا فنڈنگ ہوتا ہے بلکہ بعض ان کے فلموں کی پرموشن پر تو لکھا ہوا ہوتا ہے آئی ایس پی ایر سپانسرڈ تو وہ یہ حالات ہیں پھر ان لوگوں کو وہ بٹھا کے جہاز میں سپیشل جہاز میں وہ ازاد کشمیر لینڈ کرایا وہاں پہ دھول دھول کماشی جہاز کی بات کی پچھلی بار تو عمران خان جب سادر ٹرم سے ملے گئے تھے تقریباً دو بہنے پہلے تو وہ قطر ایئرز پہ گئے تھے وہ قطر ایئرز پہ اس لیے گئے تھے کہ ان کو شاید اجازت نہیں تھی اپنا جہاز لے جانے کی لیکن یہ چکے فوج نے مگوائے تھے یہ بندے یہ جو ایکٹر اور کرکر سٹار ٹائپ جو لوگ ہیں انہوں نے مگوائے ہوئے تھے تو وہ تو جہاز بھیج سکتے ہیں اس بار ان کی لینڈنگ کسی پاکستانی جہاز میں ہوگی یا پھر کسی اور جہاز میں ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے پہلے ہی بڑا ہائے کر دیا ایکسپیکٹیشنز اور ہوپ عمران خان نے اپنی اس تقریر میں مدفرہ بادبالی میں کہا کہ تم لوگ ویٹ کرو کہ میں یون جنرل اسمبلی میں کیا کہتا ہوں تو کیا کہیں گے انہوں نے کیا کہنا ہے کوئی ایک کونسی ایسی بات کر دینی ہے جس سے جو کہ پبلیکلی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں مطلب کہنے کو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کہنے کا کوئی کوئی نہیں نا ان کو تو بات یہ کہ اگر آپ اتنی مچورٹی دکھاتے ہیں بار بار وہ اس بندے کے لگے ہوتے ہیں دیکھیں رسپونسی بلیٹی نا ایک بڑا امیجنیداری چیز ہے جو رسپونسی بلیٹی فیل کرے اس کی تو ہوتی ہے اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ایک دوسرا بندہ جو رسپونسی بلیٹی بیہیو نہ کرنا چاہے تو اس کی کوئی رسپونسی بلیٹی نہیں وہ پاکستان میں یہی یہی ہو رہا ہے اب اسے ہی نہیں پتا کہ پی ایم او کا پرائم نیسٹر کو آفیس کتنا زیادہ آگسٹ آفیس ہوتا ہے اور اس کو وہاں سے نکلی ہوئی بات فائنل ہونی چاہیے لیکن یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا کبھی بھی تو اب وہ انہوں نے hopes اور expectations پہلے ہی rise کرتی ہیں کہ میں یون میں کوئی اعلان کرنے والا ہوں وہ اس کو چھوڑے کیا اعلان انہوں نے کرنا اب options ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ اعلان تو وہ کچھ بھی کرتے پھریں options کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے پاس کہ کیا یہ ساری چیزیں depend کرتی ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے بجائے ویٹ کیا جائے کہ وہ یون جنرل اسیمبلی میں کیا کرتی ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اور ٹرمپ کی پریزیڈن ٹرمپ کی ملاقات کے بعد کیا کچھ کوئی اگر ریال چیز پتا چلی برامد ہوتی ہے کیا توکو کرتے ہیں آپ کہ پریزیڈن ٹرمپ کے ساتھ اس بار ملیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ جاہے رہیے اس بار خود ہی آ رہے ہیں پچھلے دورے میں تو جرنیل بھی تھے ہاں دی ہاں دی تو جرنیلوں کے ساتھ تو امریکہ بات stakeholder سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی ڈریکٹ آج کل کام کرتا ہے سعودی عرب بیچ میں ہو چلیں پھر بھی وہ اگر وہ بیٹھے انہوں نے پتا ہوتا ہے جو کہیں گے تو چلیں ان سے بات ان سے پوچھنا ہے بات تو ان سے اس بار تو جرنیل نہیں ہے اس بار جرنیل نہیں ہے لیکن چونکہ یہ اس کو ایسے فالو اپ وزرٹ آپ کہہ لیں کیونکہ پچھلی دفعہ جرنیل تھے تو انہوں نے کہا کہ جاہے اس دفعہ ہم آنے کے بچے اپنا بندہ بھی جاتے ہیں تو ان سے بات کر لیں کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے جو بات ان کی ہوئی ہوگی یا کشمیر پر جو امریکہ اور پاکستان کی ایک کوئی understanding اگر کوئی ہے اس کا کوئی چیز ہے تو اس پر پھر فالو اپ ہوگا اس پر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ اب تک آپ کی طرف سے جو کچھ وائلیشنز ہوئی ہیں یا جو کچھ مطلب جو agreed تھا اس حوالے سے بات آپ اپنی progress بتا دیں کوئی agreed تھا ان کے بیچ میں آپ کو لگتا ہے دیکھیں administration level پہ اور government level پہ تو شاید نہ ہو لیکن ایک general agreement in a sense جس کی میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ جی track 2 میں باتیں کافی آگے حد تک چلی گئی تھی اور انہی پر ہی کافی حد تک ایک پاکستان میں بھی ایک people's level پہ نہ بھی ہو تو ایک چیز کا consensus ہوگا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ abrogation 370 جو ہوئی تھی اس میں کوئی track 2 جیسی کوئی چیز پیچھے سے چلی گئی تھی ہاں تھی مجھے لگتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں abrogation of 370 کو میں ڈریکٹل لنک نہیں کروں گا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن میں ایک جنرل کشمیر میں جو چینجز آ رہی ہیں میں اس کی اس کی بات کر لیتا اس میں کوئی understanding کوئی back door ہے اس میں اس میں ہے اس کے علاوہ تائر صاحب ہو نہیں سکتا یہ کام میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان اور انڈیا اکیلے دو stakeholder تو apparently ہیں لیکن اگر آپ overall اس کی خطے جو جو consequences بنتے ہیں اس کے بعد کے خطے کے consequences جو ریجن کے جو ریجن کے جو overall dynamics ہیں اس میں یہ صرف دو stakeholders نہیں ہیں اس میں ظاہر ہے US کا ایک بہت بڑا stake ہے West کا Europe کا رشیہ کا ہے چائنا کا ہے تو جب لکس جب تک سارے لوگ on board نہ ہوں تو اس وقت تک کوئی peace کی یا کسی بھی شکل کی مطلب possibility بنتی نہیں ہے کیونکہ پھر جو لوگ اگر وہ سارے لوگ involved نہیں ہیں تو بعد میں وہ process کو on بھی نہیں کریں گے اگر on نہیں کریں گے تو کسی طرف سے کوئی problem پیدا ہو سکتی ہے جیسے کہ exactly ہم افغان peace process میں دیکھ رہے ہیں کہ افغان peace process میں بھی سعودیہ ریشیا چائنا ایران ایران ہر بندے کو بیچ میں مٹھایا لیکن اس کے باب جید ہوا تو کچھ نہیں بے شک وہ نہ ہوگا بے شک وہ نہ ہو اور اچھی بات نہیں ہوا کیونکہ جس طرح کی ڈیل ہونے جاری تھی وہ باقی یہ جو میں سٹیکھولڈرز کی بات کر رہا ہوں ان کے لیے تو شاید کوئی فرق پڑتا ہو یا فائدہ کی بات بھی ہو سکتی ہے اس میں سے لیکن وہ جو ایکچول پلیئر تھا جس کو کہا جا رہا تھا کہ آپ فورسز ویڈراؤ کریں آہ 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 یونائٹیڈ سٹیٹس اس کے لیے کوئی فائدہ کی بات اس کے لیے فائدہ افغان گورنمنٹ کے لیے فائدہ کی بات ایک تو وہ جو پلیئر ہے اور ایک گورنمنٹ ایٹس گورنمنٹ ایٹس بیچاری اس وقت ایسا دیکھ رہی تھی کہ جیسے ان کو صرف بتایا جا رہا اور آخر میں ایک دفعہ وہ ظلم خلیل ذات کی وہ بات بھی ریپورٹ ہو گئی کہ وہ جو انہوں نے اشرف غنی اور ان کے درمیان ایک شاؤٹنگ میچ ہوا اور اس میں وہ ہی وز ٹرائنگ تی سیل ظلم خلیل ذات وہ سیل کرنا چاہ رہے تھے ڈیل اور اشرف غنی نہیں مان رہے تھے تو وہ ان کو تو بالکل ہی نگلٹ کیا ہوا تھا تو کشمیر پہ جو پیچھے سے ہیں ہم یہ یوم کریں کہ چیلنجی کو انڈرسٹینڈنگ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہونے سے پہلے ہونے سے پہلے دنیا کے سٹیک اگاہ ہے پاکستان بھی اگاہ ہے مگر یہ پھر ہیٹ ہیٹ اپ کر رہے ہیں پاکستانی پاکستانی پبلک تو یہ بھائی نہیں کرنا چاہ رہی ہم نے پچھلے شو میں بھی یہ بات ہاں ہاں پبلک تو انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے یہ ہیٹ سیچویشن کو دیکھیں اس کی دو دو ریزن ہو سکتی ہیں دونوں پوسیبلیٹی ہے اب اس میں سے کونسی ہے مجھے مجھے آئیڈیا نہیں ہے ایک تو پوسیبلیٹی یہ ہے کہ جو ہیٹ بڑھانے والا ایلیمنٹ اور ہے اور ری کونسیلیشن والا ہاں میں اس وقت وہ دوسرا میں اس وقت یہ کہہ رہا کہ جو ہیٹ بڑھا رہے ہیں وہ لوگ کوئی اور ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں فریکشن بھی ہیں اور جو لوگ کونسیلیشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کوئی اور ہیں یہ ایک پوسیبلیٹی ہے دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ آپ اپنا بارگیننگ پاور کو ذرا امپروو کرتے ہیں اچھا اب اس بارگیننگ پاور میں بھی امپروو کرنے میں آپ نیوکس بیچ میں نیوکس کی ٹاک بیچ میں لے آئیں گے تو آپ کو ظاہر کوئی سیریس نہیں لے گا تو وہ سارا میس کیا ہے قوام متحدہ میں بھی ہم ایکسپیٹ کرتے کہ امران خان وہی لینگویج بڑھتیں گے ایک ہی تقریر وہ کر رہے ہیں وہ یہی کہے گی اگر آپ ان کی تقریر کا ویٹ کر رہے ہیں نہیں کوئی جوٹ نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کریں ویٹ اس میں وہ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ دنیا بہت بڑے خطرے سے دو چار ہے کیونکہ دونوں طرف نیوکلئر پاور کھڑی ہیں لک دن لوڈڈ تو کل ہی ایکسپیکٹ نہیں کرتا مودی صاحب شاید پاکستان کا نام بھی نہ لیں وہ ظاہر اپنا بات کو کریں گے کوئی ہو سکتا ہے کشمیر کے بارے میں بھی بات کی تو انڈیا کے کونٹیکس میں کریں گے تو اب ہم جو بات چیز مین کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے وہ دکھاوے کی رنگ میں وہ کرتے رہے ہاں جی ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کیا کر رہے ہیں کہ سادر ٹرمپ دو دفعہ میں لیں گے ہاں جی ایک دفعہ بھی نہیں دو دفعہ اور یہ خبر آ چاہا ہاں ایکچلی وہ ٹائم بڑھانے کے لیے دو دفعہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جی کہ ایک دفعہ میں اگر آپ پورا آدھا پونہ گھنٹہ دے سکیں اور دوسری وقت ان کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو وہ دونوں ٹائم آویل کر لیے یا سوچنے کا ٹائم بیچ میں ہوئی کا دن کا وہ اتنا نہیں سوچا جا چکا ہوگا صرف اتنا ہے پاکستان کے لیے سوچنے کا پاکستان کے لیے سوچنے کہ کہ یہ دیکھ لو اس حد اس بات کو کئی حوالوں سے سبٹین شیئٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا انٹرنلی اس وقت ڈسٹرپشن ہو رہی ہے اس میں میرا خیال ہے وہ جمہو ان کشمیر والے کشمیر پر اتنی زیادہ بات نہیں ہوگی اس میں پاکستان کے انٹرنلی جو کچھ اس وقت ہو رہا اس میں بہت کچھ ہو رہا یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی فریکشن ایک بات ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ دیکھئے نورس وزیرستان میں جو بلوچستان میں ان بچاروں کو پوچھ ہی رہا رہا وہاں پہ چوبیس گھنٹے ایک ملیٹری آپریشن والی صورتحال ہے اس کے علاوہ میرا نیشہال کہ اگر آپ بات بھی کرنا چاہیں ایسے کمپوزد سٹیٹ ایسے کمپوزد پلئیر کہ جی ہم ایک پلئیر ہیں اور آئیں ہم انڈیا سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی پوزیشن فاسٹلی ایروڈ کرتی جاری ہے کیونکہ اب وہ سٹیٹ سٹرکچر جو ہے دیکھیں ایک چیز ہونا ضروری ہے آپ بات سولمن آئیلینڈ سے بھی کر سکتے ہیں پاپا نیو گینی سے بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب امریکہ اکروس تیبل بیٹھ کے کر سکتا اس میں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کے انٹرسٹ کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر بات کرنی ہے لیکن اگر آپ کو یہ نہ آئیڈیا ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے یا کیسے ان کا اس وقت سیچویشن کیا ہے تو پھر وہ بات اس طرح نہیں انٹرنیشنل کمیوریٹی میں کہی اور سنی جاتی جس طرح کے نورمل سٹیٹس میں ہوتا ہے پاکستان میں ابھی تک اپیرنٹلی ایک فسائیڈ ہے کہ ایک ایک اپلٹیکل ایک انٹیٹی ہونے کا لیکن میرا خیال ہے وہ اس میں ایرویجن کافی ہے کافی ہے اور کافی فاسٹ ہے تو اس حوالے سے آپ کیا بیٹھ کے بات کریں گے کہ ہمیں کشمیر دے دو میرا نہیں خیال آپ یہ بات کریں یا آپ آپ زیادہ سے زیادہ کیا بات اس سیچوشن میں کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پرابلمز بہت زیادہ ہیں بہت بڑھ گئے ہیں سارے سارے فینانشل پرابلمز سے جڑے ہوئے ہیں آپ اگر اس سٹیٹ میں کو بڑے حوالوں سے اگر یہ ایس یونیفائیڈ سٹیٹ رہنا ہے تو پیسوں کے علاوہ اس کا چارہ نہیں بن رہا چارہ چاہیے چارہ چاہیے نا پیسے کا بہت بڑا ایشو ہے اس وقت جو سٹیٹ کے میک اٹ بریک میں ایک رول پلے کر سکتا اس رول میں ظاہر ہے امریکہ کے پاس ایک کلٹی نہیں ملی اور پھر دوسری ایک بات جس کو آپ نے اپنے اجندہ پہ بھی آج کی اجندہ پہ رکھا ہو ہے کہ جو چیزیں جتنی فاسٹ ہو رہی ہیں جیو سٹیٹیجک لیول پہ ایک تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا وہ بڑا الارمنگ ہے اور بڑی فاسٹ پیس پہ اور دوسرا اردگرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سارے کا سارا ان میں سے کوئی بھی چیز پاکستان کے حق میں نہیں ہے مثلا ایران اور سعودی عرب میں رائزنگ ٹینشنز اور اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان رائزنگ فرکشن یہ ساری چیزیں پاکستان کے لئے کوئی اچھا ان چیزوں کا نتیجہ کچھ بھی ہوگا تو وہ پاکستان کے لئے بیٹ ہی ہونا والا اس کی ایک اچھا دوسری بات کی ہے کہ اس جگہ پر چائنا بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پر افغانستان ہے جو سیمی سٹیبل سٹیٹ میں ہے تو یہ ساری سیجویشن پاکستان تو انٹرنلی پہلے ہی اس وقت بڑے پروگلمز پہ تو اس میں اس فال آوٹ کو تو بلکوری جھٹکہ برداشت نہیں کر پای آپ نے کہا سب سے بڑا چیلنج ہے اف کورس فینینشل کرنچ کا ہے ہے ہی سب سے بڑا جی پاکستان کیا فینینس بھی تو آرمی ہی کنٹرول کرتی جی ہمیشہ اس میں کوئی شک والی بات ہمیشہ سے کرتی رہی تو وہ نکال نہیں پائے کی کیسے نکال پائے گی فیکٹری چلا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کا بزنس کر رہے ہیں وہ دیکھیں فیکٹری اور انٹرٹینمنٹ کی بزنس بھی اس وقت چلتے تھے جب باہر سے فوران دائے کرتی تھی پروڈکشن کچھ نہیں کچھ بھی نہیں میں کہتے آپ کے پاس پانچ منٹ میں فیکٹری سے بتائی پروڈکشن میں کیا ہے دیکھیں سادہ سی بات ہے ان کا خرچہ اگر یہ کوئی ایکسٹر خرچے نہ کریں کوئی مطلب اپنے بجٹ نہیں رہے فرض کریں بجٹ فورٹی سیون پرشنڈ کے قریب ڈیک سروسنگ پہ جاتا ہے یہ سارے خرچے چلیں اتنے ہی خرچے رکھ لیں تب بھی آپ کو چھے ہزار عرب روپے چاہیے چلانے کے لیے ملک کو تاؤزنڈ بلین روپیز پر ایر چاہیے آپ اور آپ کماتے کیا ہیں اور پردیوز کیا کرتے ہیں 38000 بلین روپیز سب کچھ ملا کے اس میں امپورٹ روپیز یہ پاکستان آرمی کماتی ہے ملک کماتا ملک کی میں بات کر رہا ہوں اب دونوں چیز سنونیمس ہیں ایک لیول پہ وہ ایک اور چیز ہے میں پاکستان کی بات کر خرچے پاکستان کی آپ نے بتایا چھ ہزار عرب ہیں اور یہ جو کماتے اور پریڈیوز کرتے ہیں انکلوڈنگ فورن ایڈ وہ 38 ہے اچھا اب 2200 کا گیپ پڑتا ہے ہر سال وہ 2200 آ جاتے تھے آئی ای ایم ایف سے ورلڈ بینک سے ای ڈی پی سے اور باقی لوگوں سے اس دفعہ وہ نہیں آرہے پیشری دفعہ بھی نہیں آئے تھے لیکن وہ گیپ پورا کیا چائنہ کے ایک دو بلین ڈالر نے کچھ یو اے ای کے کچھ پیسوں نے کچھ باقی ملکوں سے پیس کچھ تیل تیل کی فسیلیٹی آپ کو ادار میں مل گئی بلکل کچھ نہ کچھ کور ہو گیا لیکن اس دفعہ پھر وہ ہو نا سال گز رکھتے آپ کو پتا نہیں چلتا خرچے بڑھ جاتے ہیں ہر سال کے سادھا طریقہ کوئی کوئی ہوتے کوئی زرہ سا بھی ایک کامن سینس کا آدمی کہتا کہ یار دو ہی طریقے ہیں یا میں انکم بڑھا ہوں خرچے گٹھا ہوں انکم چلو فوری طور بڑھ سکتی میں اپنا نان ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر ختم کر دوں نان ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر اس دفعہ بڑھا ہے پاکستان جو 38 اٹکا نا 38 ہزار ارب روپے جو کماتا تھا اس میں سے آل ڈی چھ ہزار ارب شوٹ فال شو کر رہا ہے ایف بی آر اس صورتحال میں اچھا آپ کے پاس پچھلی دفعہ 25 کرون لوگوں پر لگانے کے لیے صرف 5000 ارب روپے بچے تھے صرف 5000 ارب روپے پی ایس ڈی پی 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 سکی پی 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 آنیوزد رہ جاتے ہیں وہ سکیمز پی اب پانچ ہزار ارب میں 22 کرون لوگوں کی آپ نے ہیلتھ ایڈوکیشن انفرسٹرکچر سیکیوریٹی ہر چیز کرنی کین کین یو دو دات یہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے وہ جو سیمیٹ فیکٹری بہریہ ٹاؤن اور یہ جو سارا سارا کچھ ایک ان کے باہر ملکوں میں جدادیں بن رہی تھی اور اگزیکٹیو جیٹ خریدے جاتے ہیں ان کا کیا تعلق ہے سکول میں پاکستان کیا آپ کو سکولوں کے سسٹم پتا آپ کو دیر ہوگی پاکستان سے آئے پاکستان میں آتے سے زیادہ بچے سکول نہیں جاتے ہیں تو ان حالات میں مجھے مدلہ کیوں کشمیر ان کے پاس آئے گا اور یہ لے اس کا کون سا آچار ڈالیں گے مجھے تو کشمیر لینے کیا تو خیر نہیں میں بات کر رہا ہوں کبھی بھی ان کے پاس نہیں تھا میں بات کر رہا ہوں جو ان کے پاس ہے کشمیر کا چھوٹا سائی میں اس چھوٹے سے حصے کی بات کر لیں کچھ تو بیش دیا تھا چین کو انہوں نے وہ تو شروع وہ ہو گیا مجھے بتائیں کہ کشمیر میں جو اے جے کے میں اس وقت صورتحال ہے وہاں پہ انیمپلائیمنٹ کی کیا ریشو ہے وہ شاید پنجاب سے زیادہ ہے آپ حالانگے چھوٹی سی جلے بہت تھوڑے جاتی ہے جب تک بندہ پہنچ تا میجر ہسپیٹل میں اس تک بندہ اکسپائر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو خوفناک قسم کی انیمپلائیمنٹ ہے وہاں پہ تو آپ ان حالات میں اچھا ایک بھی وہاں پہ ایک ائرپورٹ ہے چھوٹا سا مزفرہ باد کا مین مین ان کا ائرپورٹ ہوئی ہے وہ بھی انٹرنیشنل فلائٹ کوئی نہیں جاتی اور کیا ان کے حالات ہیں اب اچھل کود پھر کس بات کی ہے اچھل کود تو یہ جاری ہے نائنٹین فورٹی سیون سے اس وقت بھی کوئی ریزن نہیں تھی آج بھی کوئی ریزن نہیں ہے ریزن یہ ہے کہ ہم ہیں وہ کیا ہیں ان سے پوچھ لے بندہ ایک منٹ کھڑا کر سوال کر بھائی آپ کیا ہیں کون ہیں تو کوئی جواب نہیں ہے اچھل کود بھی اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھل کود کا مواقع آئے تھے چار دفعہ موقع آئے چار آپ کی جنگیں ہوئیں آپ چھل کود دکھائیں نا وہاں پہ آپ نے چھو چار جنگ ہار دی تو اچھل کود جو باتوں کو سمجھتے ہیں چاہے ہمیں سونے نہ سونے سمجھتے ہیں لیکن جو پاکستانی مائنسیٹ ہم کینیڈا میں یو ایس میں انگلینڈ میں دیکھتے ہیں پاکستان کے شہروں میں بہت سار ہے وہ جو میڈل کلا وہ جو ہے وہ آپ ان کے آج کل سوشل میڈیا زمانہ ہے پہ ہوئے جو ٹویٹس ہوتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کشمیر کو کشمیر بنے کا پاکستان وہ کر کے رہیں گے میں میں ریزن بتا دے تو میں کافی سوچا ہو ہے اس بات پہ اس کی دو ریزن ہیں جی کچھ لوگ وہ ہیں بہت بڑی اس جنریشن کے لوگ یا اس سے تھوڑا سپرانی جنریشن کے لوگ اس جنریشن کو تو یوت یہ بھی کہا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی مسلسل میڈیا اور ٹیکسٹ بکس جو کہ وہ فالس نیریٹیو بیشتی ہیں ہمیشہ سے حیٹری 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 اوپر بیسٹ ہیں اور امیجنری گلوری پر بیسٹ ہیں ایک گلوری جو اگزیسٹ نہیں کرتی اور ایک ہیٹریڈ جو کہ نہیں ہونی چاہیے ان دو چیزوں پر بیسٹ ہے سارے کا سارا نیریٹیو وہ ٹیکس بک میں بھی چلتا ہے اور آپ کے میڈیا میں بھی چلتا اب اس سے جنریشن تیار ہوگی ہے جو کوئی سٹنٹڈ مائنڈ ہی ہے جو جو کہ ٹویسٹڈ مائنڈ ہی ہے اس کو نہیں سمجھ آتی آپ اس ریالیٹی بتائیں گے وہ اپنا جو اس کے ذین میں پڑا ہے جو اس کو انفرمیشن ہے وہ اس حساب سے آپ کو جواب دے دے گا اس میں اس کا ملک کون کھاتا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا سب کو پتا اب وہ کہتے ہیں کی چونکہ ایک ہی فورس ہے جو کہ جس کے پاس تمام پاورز چاہے وہ میک کی پاورز ہیں یا بریک کی پاورز ان کے پاس تمام فائنانشل پاورز ان کے پاس تمام ایڈمیس پاورز ان کے پاس پاکستان جذباتی والے 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 تھک بے شمار لوگ ہیں جو کہ جذبات کے علاوہ اس چیز کو دیکھیں نوکری ملنی ہے تو یہاں سے چاہیے آپ کی سیکیوریٹی کلیرنس چاہیے ٹھیک بزنس کھولنا ہے ٹیکس بچانا ہے ٹیکس بچانا ہے بغیر ملے نہیں بچے گا اس طرح سارے کے سارے فیسٹس آف لائن میں لگیا ہوگی سارے کے سارے فیسٹس آف لائف میں لوگ یہی ایک سیکنڈ میں جج کر لیتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ملو گے تو کچھ مل جائے گا ان کے خلاف ہونے سے تو اٹھایا جاؤں گا مارا جاؤں گا فائدہ نہیں ہے میرا تو یہ دو کٹیگریز ہیں پاکستان میں جو کنڈیشننگ ہو چکی ہے ایک یہ اور دونوں ہی ایک ڈگر پہ ہیں ظاہر ہے وہ دونوں پھر آخر میں آکھر ایک سا ہو جاتا اور جو بیجورٹی عوام کی ہے وہ اس کوئی حال نہیں کوئی حال نہیں حال آپ دیکھ لیں ایڈوکیشن سسٹم کا اس کے ہیلتھ سسٹم کا آپ پتہ پاکستان میں اور وہ بھی پنجاب میں سب سے زیادہ ڈیویلپ ہے پنجاب میں ففٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں یار اس سے کم تو کوئی فسلیٹی نہیں پانی پینے کا یو این جی اے میں جو عمران ہاں صاحب ہمیں صاف پتہ ہے جو تقریر ہم کئی بار سن چکے ہیں وہ ایک بار پھر سن گئے مسائل یہ ہیں باکستان جو آپ بیان کر رہے ہیں ان پہ کوئی بات نہیں ہوگی دنیا کے ساتھ کوئی بیٹھ کے ہیلپنگ ہینڈ سچے والا نہیں مانگے گے مجھے جو دوسری بات کہنے دیں کہ شاید اس چینج کا ٹائم بھی گزر چکا ہے ہر چیز کو ٹھیک کرنے کا بھی ٹائم ہے ایک جب تک خرابی خاص تک ہو جائے جیسے کینسر ہوتا وہ فور سٹیج پہ ٹریٹ نہیں ہو سکتا وہ تھرڈ سٹیج پہ پہ ہوتی اور سیکنڈ پہ ہو جاتا تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اب جب خرابی کچھ تھوڑی ہو ہوتی تو ٹھیک ہو سکتی تھی اب کہاں کہاں سے شروع کریں گے کیا کیا ٹھیک کریں گے آپ صوبوں میں ہارمنی پہلے پیدا کریں گے پھر یونٹ بچ سکتا ٹھیک صوبوں میں ہارمنی پیدا کرنے کے لیے آپ کو فنانسز ڈی سنٹرلائز کرنے پڑیں گے فنانسز ایک ہی سنٹر پہ ہیں وہ مان جائیں تو بڑی میاں وہ ڈی سنٹرلائز بات ہی ہم کریں گے میں یہاں پہ منیر نیازی کی کچھ پنجابی کی لائنیں یاد آرہی شاید ایسی طرح انہوں نے کہا تھا جو ہویا ہے ہونا ہی سی تے ہونی روکیاں رکدی نہیں ایک واری جدوں شروع ہو جاوے گل فرامی رکدی نہیں کچھ اجوی رامہ اوکھیاں سن کچھ گل ویچ اگامدہ توک بھی سی کچھ شیر دے لوک بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی جو پنجابی سمیتے ہیں یہ ایک حقیقت بدقسمتی سے بن چکی مگر نیازی صاحب نے یہ بار آئی سے کوئی پینتیس چاریس سال پہلے کہہ اور اسی کانٹیکس میں کہی تھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک اردو کا شہر ہے کہ منیر اس شہر پہ اسیب ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیزتر ہے اور سفر آئی اس تو کچھ اس طرح دعویٰ نہیں کرتا کہ وہی اسی طرح یاد آ رہا یہ ہے سیچویشن اب وہ چھلانگیں آ رہے ہیں اچھلکود اور ہے یہ ہے گراؤنڈ ریالیٹی اور میں تھوڑی سی بات چیت کو جھوڑنا چاہوں گا یہ جو رائزنگ ٹینشن ہے ہم نے تھوڑی سی پیچھے ٹچ کی میڈل اس میں جو رائزنگ ٹینشن پاکستان پر فیکر تو پڑے گا سعودی عرب گلف اسٹیٹ جو ہیں وہ وہ پاکستان کے مائی باپ اور لا ایران کے ساتھ بورڈل شیر کرتے ہیں اگران کے ساتھ بورڈل شیر کرتے ہیں ان کے ساتھ سمندر بھی شیر کرتے ہیں امداد بھی شیر کرتے ہیں اب وہ ٹینشن بڑھ رہی ہے پچھلے حفتے یہ خبر آئی تھی آپ نے اور میں نے پچھلے ہفتے کے شو میں یہ بات کی تھی کہ شاید پاکستان اب سعودی عرب سے نکل کے چونکہ وہ اس طرح جگہ نہیں مل لی گلف سٹیٹ سے وہ ایران کے ساتھ مل کے چائنہ کے ساتھ بیٹھے گا بھی آرائی کیا تلائی لیکن وہ خبر بھی پھر دب اسی گئی اس پر کوئی بہت پیش نہیں دب نہیں گئی بلکہ دب تو گئی ہے وہ ظاہر ایک دفعہ آئی میڈیا میں اس کے بعد اس کا دیادہ نہیں اس کی کیا ڈویلمنٹ کیا ہے تو نہیں پتا پھر سکیچی ہے جو اگلی انفرمیشن ہے میرے پاس وہ بھی میں اگر کہوں کہ دو تین سورسز سے کنفرمڈ ہے تو ویسا نہیں ہے سنائے کہ دو تین سو بلین ڈالر چائنہ نے ایران میں انویسٹ کرنے کا کہا ہے لیکن چائنہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور آخر کے پتہ کہنا ہو رہا کرنا ہو رہا سعودی عرب نے بھی تو کہا تھا پاکستان کے پوائنٹ دو تین سو بلین ڈالر بہت زیادہ پیسے ہوتی ہیں لیکن میں نے سنی یہ بات کہ دو تین سو بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آفر کی ہے ایران کو تاکہ وہ بی آر آئی کا پارٹ بنے اب وہ بی آر آئی کو تو چھوڑیں میں نے ایک دفعہ پہلے ہم نے وہ سی پیک پر پرگرام کیا تھا تو میں نے کہا یہ کوڈ ورڈ ہے چائنہ کے سٹریٹیجک ایمبیشنز کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انویسٹمنٹ اور انفرسٹرکچر سے اس طرح سی پیک تھا اس طرح بھی آ رہا ہے میں نے چارہ ڈال دیتا ہے چین بھی اپنی دفعہ بھئی چارہ نہیں پیسے بھی دے دیتے ہیں لیکن وہ پیسے آپ کے کوئی روڈیں اور فیکٹرییاں بنانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں وہ پیسے آپ کے جیسے ایران سے کیا چاہیے اب وہی چیز چاہیے جو پاکستان سے چاہیے تھی کہ مجھے یہاں پر گلف پہ ایک نیول ملٹری پورٹ بنانی ہے جو کہ کمرشل بھی کام کرے اور نیول بھی کام کرے وہ ہی گوادر پرپس سرف کرنے والا تھا اب گوادر کا وہ ڈاما ڈول ہو گیا شوڑ زیادہ پڑ گیا دنیا میں لوگ بچانے آگئے تو وہ اب وہ چاہ بہار کہ یار وہ بھی وہی پر لوکیشن آلموسٹ دو تین سو کلومیٹر کا فرق ہے ایک ہی لوکیشن انہوں کی تو وہ چاہ بہار پہ آگئے چاہ بہار کے لیے اب ایران بھی ایک کیش ٹرپ کنٹری ہے سینکشن سے بری طرح ایران کا میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو نارمل آئل آوٹ پٹ ہوتی تھی ون پائنٹ فائی ملین بیرل ڈیلی ہوتی تھی آج کل اور ان کی ایکانومی کا جو سیونٹی پرسنٹ مین سٹے ہے آئل ہی ہے تو آج کل کتنی ہے دو لاکھ بیرل اب ایران کا کیش کرنچ آپ سمجھ سکتے ہیں اور بہت بڑی آبادی ہے بہت بڑے زیادہ لوگ سیونٹی ملین سے زیادہ لوگ تو اب اس کو اب انہوں نے کہا وہ ایک سبب دعا دکھایا کہ دو تین سو بلین ڈالر لے لو تو ہمیں یہاں پر آنے دو پتہ نہیں وہ مانتے ہیں نہیں مانتے اس کے ماننے یا نہ ماننے میں بھی پرابلمز ایران کو بھی وہی ہیں جو پاکستان کو تھی کہ آپ کو سٹریٹیجک جو بیلنس بنایا ہوا ہے امریکہ نے ویسٹ نے اور باقی لوگوں نے آپ اس کو ڈس بیلنس کریں گے جب ڈس بیلنس کریں گے تو ظاہر ہے nobody would like it تو وہ لوگ اس کو بچائیں گے تو یہ ایک ریسیپی فور ڈیزاسٹر بن جائے گی اگر ایران بھی کرنا چاہے گا اور وہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا نہ ایران کو پاکستان تو دیکھیں نا پاکستان ان کے ساتھ دوبارہ ملتا ہے تو پھر گوادر سے بیک آف کیوں کر رہے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ultimately چائنہ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا لیکن اس نے ان کو تباہ کر دینا کیونکہ چائنہ تو اپنی کوششیں کرنی ہی کرنی ہے اس نے تو کرنی ہی کرنی ہے اب وہ مارے بچائے غریب کے بچے جائیں گے وہ جو طریق راہوں میں مارے وہ جو طریق راہوں میں مارے ہیں ہاں وہ پاکستان آ گیا پہلے کراس فائر میں کہ ادھر امریکہ کا پریشر کہ نہیں بننے دوں گا ادھر ادھر چائنہ کہ یہ لو پیسے ابھی بناو یہی ایران پر بھی پریشر آنے والے ایران پر پریشر جو ہیں وہ ایک نہیں ہے خالی چاہ باہر کا تو نہیں ابھی تو وہ آنا بھی ہمیں دیکھنا نہیں شروع ہوا وہ آئے گا بعد میں ایران پر پریشر زور بے شمار ہیں وہ نیوکلیر کی ہیں سعودیہ کے ٹینشن کی ہیں امریکہ کی ہیں اسرائیل کے ساتھ جو پنگے ایران نے لیے ہوئے ہیں وہ سارے ہیں تو اس ساری صورتحال میں ایران کتنا سسٹین کر سکتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے اس ٹینشن سے دیکھئے نہ یہ وہ دوبی میں پورا نہیں کہوں گا کہ نہ ادھر کا رہا کتا چلے کہہ دیتے ہیں نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اس میں یہ ہی ہوتا ہے ایک دینڈ اف تا ٹی وہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کراس فائر میں پھستے ہیں جو کہ آپ کی آپ وہاں پہ بسیکلی آئے ہوئے ہوئے ہیں آپ کو کسی طرح میں انوائٹ کیا ہوتا کہ آپ اس کراس فائر میں آئے ہیں بہت چوائسز ہوتی ہیں آپ کے پاس وہ وائیڈ کرنے کے لیے جو مچور اور مطلب ہسٹورک نیشنز ہوتی ہیں وہ بڑے آرام سے ان چیزوں کو ڈیل کر لیتی ہیں اور آرام سے نہ کریں بھی مشکل سے بھی نکل جاتے ہیں اس چیز سے لیکن یہاں پہ تو تھا کہ بھائی کون ہے جو پیسے دے تو یہ لو پورٹ کون ہے اچھا اب وہ جو جن کو پسند نہیں تھا کہ یہاں پہ پورٹ بنیں یا چائنا کا ملٹری نیول بیسٹ بنیں اب ان سے بات کیا ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ یار کوئی وہ آپ بتائیں نہیں بناتے آپ کتنے پیسے دیں گے لیکن تو آپ اگر اس طرح سٹیٹس چلائیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ کوئی اچھا انجام تو نہیں ہونا اس کا مطلب ہے یہ جو رائزنگ ٹینشن ہے اس کا تو پاکستان کو کسی کا بھی فریق بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے شاید سعودیوں کا ساتھ دینے میں فائدہ ہو سکتا ہے سعودیوں کا ساتھ دینے میں بہر زیادہ نقصان ہے سعودی آپ کے بورڈر پہ تو نہیں ہے اور دوسری بات ہے سعودیہ کی کوئی ملٹری پاور کچھ نہیں ہے وہ تو بیچارے آج بھی یہ ڈرون پہ اٹیک ہو گیا تو امریکن ائر فورس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آئیلہ انسٹالیشن کو کون بچائے گا تین سو بلین ڈالر کا اسلاح خریدتے ہیں ہر سال اور ایک ڈرون اٹیک ہو جائے تو ان کو واشنگٹن کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کون بچائے ہیں تو سعودیوں کا تو یہ احلات ہیں ان کے پاس سوائے چیک بک کے زنگی میں کچھ بھی نہیں رہا وہ چیک بک صحیح اپنی ڈیپلم ویرسی اور سٹیٹ چلاتے ہیں اب وہ چیک بک کے بھی ان کے ایشوز بھی آئے ہوئے ہیں چیک بک کے صفحے ختم ہونے والے ہیں صفحے ختم ہونے والے ہیں اتنے چیک کاٹے ہیں کہ وہ ایک دو لیف اور بینک بھی بند ہو چکا ہے جہاں سے چیک بک ملتی تھی اب یہ ساری صورتحال میں پاکستان کے پاس کوئی ایزی چوائسز نہیں ہے چوائسز اگر کوئی ہوں گی تو انٹرنلی اپنا پہلے انٹرنلی ٹھیک کریں تو اس سے شاید کوئی آؤٹورڈ سٹرنٹھ آ جائے چوائے سے ایک اور بھی ہے یہ سارا جو رستہ ہے یہ پروکسی جنگوں کا یہ بند کر کے سنسیارٹی کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ فرض کریں یہ کرنا بھی چاہیں تو آپ وہ ٹائم ہے نہیں کرنا ہی نہیں چاہتے ایک ٹائم بھی تو ہوتا ہے ہر کام کا میں مان لیتا ہوں یہ انجل فروم ہیون ہے میں مان لیتا ہوں ان کو ایک سیکنڈ کے لیے سپوس ہی کرنا اگر آپ انجل بھی من جائیں تو آپ کے پاس اس وقت ٹائم ہے اس سارے کا دوسرے بات ہے جتنا ٹرسٹ ڈیفیشٹ اتنا زیادہ جو کریئٹ ہوا ہے وہ بریج ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم ہے پھر لیڈرز شپ میں ایک ویژن ہوتا ہے اس کی باڈی لینگویج دنیا کو بتا دیتی ہے دیکھیں کہ یہ سنسیر ہیں یا نہیں ہیں جیسے دیکھئے میں سپورٹ بھی کرتا ہوں ان کے موتی جی ہے ان کے ساتھ اختلافات بھی دنیا کرتی ہے ان کے اپنے ملک میں لوگ کرتے ہیں مگر دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ شخص بات کرنا جانتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو تمام مچور سٹیٹس میں یہ ہی ہوتا ہے آپ کبھی سنیں گے انجلا مرکل نے کوئی بات کر دی ہے تو کل پتا چلا کہ نہیں 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 یوٹن آگیا یوٹن کے علاوہ ملک نہیں وہ بات تھی کوئی نہیں ایسا کبھی سنا نہیں ہوگا لنڈن میں روز پرائم نیسٹر بدلتا کبھی وہاں پر ایسا سنا روز پرائم نیسٹر بدلتا اب وہاں پر چانس تو ہو سکتا ہم اگر اپنے ایشن مائنڈ سے سوچیں کہ ایک پرائم نیسٹر آ رہا وہاں پر پیچھے کیا پالیسی چال لی تھی اپنی پالیسی وہاں پر بھی نہیں ہوگا کیونکہ انسٹیٹویشنل ہے سارا سارا کچھ انسٹیٹویشنل ہے ہمارے ادھر ہم کمپیرزن نہیں کر سکتے تو بھارت کے ساتھ جو کمپیرزن کرتے رہتی تو وہ شام تو وہ کیا ہے آپ انچریں وہ بھی وہ بھی وہی کچھ ہے جو کہ دو چیزیں ہیں بھارت کا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ دو کیا چیز ہیں ایک تو اس شروع سے ہی ملٹری کو اپنی سپریمیسی رکھنے کے لیے ایک دشمن چاہیے تھا وہ انڈیا ہے اسی دشمن کی بنا پہ امداد چاہیے تھی وہ امریکہ نے ہاتھ پکڑ لیا انیسو نائنٹین فیفٹی سیکس میں پہلے تھوڑا سا پکڑے رکھا فیفٹی سیکس میں پورا ہی پکڑ لیا اب اس سارا وہ چال گیا موڈل بڑا اچھا ورک کیا اسی سارے موڈل پہ بیلڈ کرتے رہے جو ٹھیک سچی دکھاوے کی چار جنگیں میں لڑ لیں اس سے بھی مطلب ہوا نہیں اب ہوا یہ کہ نائنٹی کے بعد انڈیا نے پہلے انڈیا بھی اسی مائنڈ سٹیٹ میں بھسا ہوا تھا پاکستان 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 کے ساتھ ہر چیز کو کھے کونٹیکسٹ میں دیکھنا یا زیادہ زیادہ چائنا کی طرف دیکھ لیتے تھے نائنٹی ون نائنٹی ٹو کے بعد انڈیا نے یکتم ایک شدر آیا اس میں ان کی اکنومک اوہیکننگ شروع ہو گی جب انہوں نے مارکیٹس کھولی من مہن سنگھے ٹائم میں جب وہ فنانس منسٹر تو اس کے بعد ان کی جو جو انلیشٹ پوٹنشل تھا اکنومک وہ لیش ہو گیا وہ انلیش ہو گیا جو لیشٹ پوٹنشل تھا تو پھر وہ بہت ریپیڈ رائز ہوا ایٹ پرسنٹ گروت پانچ چار سال ایسے آئے ہیں کہ ایٹ پرسنٹ نائن پرسنٹ پہ انہوں نے پریئر گروت کی اب یہ صورتحال ہے کہ اب دنیا میں کوئی سین آدمی انڈیا اور پاکستان کو کمپیر نہیں کرتا سوائے اس کے کہ دونوں ایک جوگرافی ایک ٹاپوگرافی شیئر کرتے ہیں یا ہیریٹیج کلچر ہیریٹیج کلچر وہ بھی اب پیچھے رہی ہیں یہ چیزیں اب صرف اتنا ہے کہ ایک ہی ٹاپوگرافی پہ دو سٹیٹس پائی گیا صحیح کہہ رہے ہیں ہیریٹیج اب انڈیا کے پاس ہی رہ گیا ہمارے پاس رہا ہی وہی نا وہ تو وہ کلچر بھی ہم نے ختم کر دیا وہی نا تو میں ہی بات کر رہا ہوں کہ سوائے اس کے کہ دونوں ایک ہی ٹاپوگرافی پہ پر واقع ہیں اس کے علاوہ دو میں کوئی کمپیرزن نہیں ہے پلٹیکلی کوئی کمپیرزن نہیں ہے وہاں ڈیموکریسی رہی ہے ہمیشہ سے اکنومیکلی اتنا بڑا دیفرنس ہے اتنا بڑا دیفرنس ہے کہ it will be laughable to even talk about it it will be laughable میں facts and figure بتانا شروع کروں تو آپ time پرستریٹس ہوتی ہیں کہ کمپیرزن انڈیا اور پاکستان میں پہلے بہت پہلے آپ کے شو میں ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان کو پہلے بانگلہ دیش کے ساتھ آپ کمپیٹ کرنا چاہیے اگر کو کمپیٹیشن کرنا ہے پوزیٹیو کمپیٹیشن یعنی پہلے بانگلہ دیش کی برابری آسکتے پہلے بانگلہ دیش دیکھنا ہے کہ کیا 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 تھا کیونکہ ان کا بھی ہسٹری وہی رہی ہے کہ ان کے بھی فوجی جرنیل ایٹی سیون تک حسین محمد ارشاد اور اس کے بات پاکستان سے الگ ہو کے ملک ہاں وہاں تک حکومت کیا ہے تو پہلے ان کو سٹیڈی کر لیں کہ یار انہوں نے تھوڑا بہر ترن اراؤن جو کیا ہے کیسے کیا اکنامیک لیے آپ نے آپ کو ٹھیک کیا اور بھی کنٹریز ہیں ریجن کے اندر جو اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں ان کو سمجھیں انہوں نے انٹرنل ہارمونی بھی کیسا پیدا کی اس کے بعد اس کو سٹرنٹھ میں کیسے ڈیولپ کیا ساری باتوں کا جواب ایک ہے ساری بات جدھر سے مرضی بات لے کے چلے جائیں گے بات میں جواب میں ایک ہی بات آئے گی کہ پھر انسٹیویشنل آئیز کرنا پڑے گا پھر فوج نہیں چلا پائے گی اور پھر آپ اسی سے مانگیں آپ فوج کہیں کہ اس ملک کو ٹھیک کر دیں تو وہ کیوں کریں گے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہی پہری بات کو ہم وائنڈ اپ بھی کریں گے آج کی گفتگو کو میں نے کہا تھا کہ ہم بات چیت کو ٹیک آف کر رہے ہیں اور لینڈنگ بھی کرنی ہے لینڈنگ ساتھ ہم اگرچہ کر رہے ہیں سمود لینڈنگ ہی کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں اب وہ ہاوڈی موڈی ہو ہوگا بہت بڑا جس ٹرمپ شیئر کریں گے موڈی صاحب کے ساتھ اور دوسری طرف یہ امران خان کی بھی دو ملاقات ہوں تو یہ تو بہت بڑا فرق ہوگا ظاہر ہے جی یہ فرق اب آپ نے اب ہم دو منٹ پہلے اسی موضوع پہ بات کر رہے نا کہ اب انڈیا اور پاکستان کا کمپیرزن بنتا نہیں میں یہی بات کر رہو اس کی اب یہ ایک 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 کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مطلب ان کو پرائم نیسٹر موڈی کا جو پرسولیٹی اچھی لگتی ہے پریزیدن ٹرم کو یا امران خان کی شکل ہے وہ بری لگتی ہے یہ کنٹری ہے نا دی ایلی 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 تو دین اب وہ کیا اور اب اس کے جواب میں پاکستان میں آجیں پاکستان میں آجیں ان کے بڑے سا بڑا ایشو ہوئے ہے کہ اس فسکل ایئر کا بجٹ کیسے بنے گا یا فیٹ ایلی سے ہماری جان چھوٹ جائے ان کے لیے یہ میکسیمم ہے پرائم نیسٹر بائیلیٹرال ٹریڈ میں کنسیشن کا کیسے آسکتی یہ اس طرح کے ایشو مجھے نہیں پتا کہ ایجنڈا کیا ہوگا لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ایکنومک کو آپریشن کو دیکھ رہے ہوں گے انڈین آسکن میں ایکنومی کے حوالے سے وہ یہ تیزیں بات کر رہے ہوں گے ان کا میکسیمم ایشو کیا ہے کہ فیٹ اف نے گردن سے پکڑا ہوا ہے آئی ایم ایف سے کیسے آئی ایم ایف آئی ایم ایف آج کل گئی ہو آئی 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 جی رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے یا رضیہ خود گنڈا بن گئی ہے اور اس کے بعد وہی جو مافیا کریئٹ کیا تھا وہی مافیا گلے کو پڑھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایک مافیا کے طور پر کریئٹ کیا تھا وہی گلے کو پڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو نیریٹیو ہے جو مائن سیٹ ہے وہ فورٹی سیمن سے پہلے والا پتہ نہیں ہم نے کوئی اسلامی جہاد کر دینا ہے اسی میں بہت شکریہ رضوان بی بات چیت کا ناظرین بات چیت آج کی آپ نے سنی ہاوڈی موڈی ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کی ملاقات رائطے مانگنے جا رہے ہیں کچھ پیسے مانگنے جا رہے ہیں مانگیں گے نہیں تو کم از کم امریکہ سے ایک ایسا جیسٹر لینا جا رہے ہیں کہ فیٹ ایف سے کچھ جان چھوٹ جائے آئی ایم ایف سے قسطیں مل جائیں اور وہ جسے ایک 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 کربلا سب کبلا یہ والی لینگویج برتنے جا رہے ہیں اور ہاوڈی موڈی میں یہ ہے کہ ایک ہی لیول پہ بیٹھے ہوں گے دنیا کے دو بڑے لیڈر نہ صرف یہ کہ ایک ہی لیول پہ بیٹھے ہوں گے بلکہ اس ملک میں جو ایک بہت بڑا ایونٹ موڈی کے لیے ہو رہا جو انڈین ڈائیس پورا کر رہی ہے وہ کتنا بڑھتا ہے یا پھر پاکستان کی کبھی یہ سوچ لیتی ہے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کی بہائی کے لیے کوئی ایسی صورت نکالیں اس جہاد کے کاروبار سے باہر نکلیں برحال یہ صورتحال ہم ہماری وشفل تنکنگ ہو سکتی ہے مگر صورتحال گراؤنڈ پہ کیا چلے گی اس پر میں اور محمد اسی طرح باتشید کرتے رہیں گے آج کی باتشید دیکھنے کا بہت شکریہ